اسلام علیکم فرنس اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر پہ بات کی جس میں ہم نے ڈاؤن فال آف دی مغل ایمپائر میں اور انگزیب علمگیر کی وفات کے بعد جو پہلا پورشن تھا سترہ سو سات سے لے کر سترہ سوارتالیس تک کے ٹائم کو دیکھا اور اس میں ہم نے خاص طور پہ بات کی مغل ڈینیسٹری کے کچھ رولرز کی جس میں اور انگزیب علمگیر کی وفات کے بعد جو رولرز آئے ان میں محمد آزم شاہ، بہادر شاہ، جہاندار شاہ، پر اکسیار، رفیو درجات اور شاہ جہان ٹو اور محمد شاہ رنگیلا کے بارے میں بات کی آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے احمد شاہ بہادر، علمگیر ٹو، شاہ جہان ٹری، شاہ علم ٹو، شاہ جہان اور یہ شاہ جہان فور ہے اور اس کے بعد شاہ علم ٹو کا دوسرا دور آتا ہے اور جب شاہ علم ٹو دوسرے دور حکومت میں آتے ہیں تب تک ان کو ایک روحیلہ افغان کے کمانڈر قلام قادر نے ان کو اندھا کر دیا تھا اور ہی بھاری اولڈ ایڈ ایڈ ٹائم اور یہ پھر بنائی نہ ہونے کے باوجود بھی اے مغل کے تخت کو سنبھالتے ہیں اس کے بعد اکبر ٹو اور آخر میں بہادر شاہ زفر یہ ہم انڈین ہسٹری کے تقریباً ایک سو دس سالوں کو کور کریں گے اس لیکچر میں اور اس میں ہم انتہائی اہم ہسٹوریکل ایونٹس کے اوپر بات کریں گے اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جو سی ایس ایس انڈو پاک ہسٹری کا سلیبز ہے اس میں یہ لفظ منشن ہے کہ جو امپورٹنٹ رولرز ہیں آف دی مغل ڈینسٹی انہی کے اوپر ہی بات ہوگی تو یہ اتنے سگنی فیکنٹ رولرز نہیں ہیں سوائے بہادر شاہ زفر کے بہادر شاہ زفر کی جو اہمیت ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہی و آف دی لاسٹ مغل امپیرر تو بہرحال ہم ہسٹری کے ایک سیکوینس کو برکلا رکھنے کے لیے ان تمام رولرز کے اوپر مقصرن بات کریں گے یہ ہمارا پچھلے لیکچر تھا اس میں ہم نے جہاندار شاہ فروغ سیار رفیو درجات شاہ جہاندو ناصر جن محمد شاہ رنگلہ ان تمام کے بارے میں باتیں کی اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے سترہ سوٹالیس سے لیکن ریٹین ففٹی سیون تک تھا اس میں ہم تمام اہم ایونٹس کو کور کریں گے اس میں سب سے پہلا جو حکمران ہے اس دور کا وہ ہے احمد شاہ بہادر احمد شاہ بہادر تو دوستو یہ جو ایک سو دس سال ہیں جن کے اوپر ہم آج بات کریں گے ان کو ہم بریفلی گو تھو کریں گے جو اہم ٹاپک ہوں گے ان کو ہم سیپریٹ لیکچرز میں پھر لے کے آئیں گے سی ایس ایس میں سب سے جو اہم چیلنج ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز اسیس کرنا کہ کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے اور ٹاپک کو کس ٹاپک کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے کتنا ایک شاٹ کرنا ہے کتنا ایک اس کو ڈیٹیل میں جانا ہے یہی ایک آرٹ ہے اگر یہ آرٹ آ گیا تو آپ اس اگزام میں بہت آسانی کے ساتھ گو تھو کر سکتے ہیں اب ہم احمد شاہ بہادر کی مثال لے لیں اس نے چھ سال تک انڈیا پر رول کیا لیکن اس کے اوپر اگر ہم معلومات اکٹھے کرنے لگ پڑے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس ہی ایک ایمپیرر کو سٹڈی کرتے کرتے مہینوں لگ جائیں تو لہٰذا ہمیں ایک ٹاپک کی اگزامینیشن کے پوائنٹہ بھی اسے اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس ہی اہمیت کے مطابق ہی اس ٹاپک کو ہم نے ٹائم دینا ہے تو ہم ان ٹاپکس کو انتہائی بریف طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے ان کا احمد شاہ بہادر کا دور تھا وہ چھ سالوں پہ محیط تھا یہ تو میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ اورنگزیب علامگیر کی وفات کے بعد مغل جو سلطنت تھی مغل ایمپائر تھی وہ احیطات کا شکار تھی دوال پذیر تھی اور اتھارٹی ڈیکلائن ہو رہی تھی یہ مرزا احمد شاہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور ہیوہ سانف محمد شاہ رنگیلا جن کا ہم نے پچھلے لیکچر میں لکر کیا ان کی تیسری بیگم اودام بھائی کنسیا بیگم بھی نام تھا ان کا اور یہ ایک ڈانسنگ گرل تھی ان سے یہ پیدا ہوئے اور سترہ سو پچیس میں سترہ سو اٹالیس میں انہوں نے ایز اے پرنس احمد شاہ عبدالی کو بھی شکست دی تھی ان دی بیٹل آف مانو پور سترہ سو اٹالیس میں ایک شہدادے کی حیثیت سے انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو بیٹل آف مانو پور میں شکست دی اور جب ان کے والد کے انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی اور پھر بائیس سال کی عمر میں یہ دلی کے تخت پر یا انڈیا کے تخت پر بیٹھے اپریل سترہ سو اٹالیس میں ان کو بہت ہی کمزور مغل ایمپائر ملی ورثے میں اس کی بہت ساری احمد شاہ بہادر کی اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کے والد نے پرسنلی اور پروفیشنلی گروم نہیں ہونے دیا اور ان کو اتنا زیادہ ٹریننگ بھی نہیں دی ان کی ایڈوکیشن پر بھی فوکس نہیں کیا دوسرا ان کی ملٹری ٹریننگ نہیں تھی الیٹریٹ تھے اور عورتوں کے رسیہ تھے تو یہ تمام چیزوں نے مل کے ان کو ایک کمزور حکمران ہی ہسٹری میں یہ ظاہر ہوئے بیٹل آف مانو پور کا دیگر کرتے ہیں سترہ سو اٹالیس میں یہ جنگ ہوئی اپریل سترہ سو اٹالیس میں نائنٹین فورٹی ایٹ کی وجہ اس کو سیونٹین فورٹی اٹ پڑا جائے احمد شاہ عبدالی انویڈی انڈس ریور ویلی اور محمد شاہ نے جو کہ اس وقت حکمران تھے محمد شاہ رنگیلہ انہوں نے اپنے بیٹے احمد شاہ کو بھیجا اور آدھر جنرل بھی سات بھیجے پچھتر ہزار کی آرمی دی کہ آپ جا کے احمد شاہ عبدالی کا مقابلہ کریں جو کہ بارہ ہتر سولدر پر مشتمل تھی پرنس احمد شاہ اس میں ویکٹوریس ہو گئے لیکن اس جنگ میں محمد شاہ کے جو قریبی ساتھی تھے کمرو دین خان جو کہ لائل مغل نوبلمنٹ تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے اور اس کا بہت دکھ ہوا کہا جاتا ہے محمد شاہ رنگیلہ کو کمرو دین خان کی وفات کا اور یہ دکھ جو ہے یہ دکھ بھی تھا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو کافی سریس لیا کافی دل پہ لے گئے محمد شاہ رنگیلہ اور پھر ان کی بھی وفات ہو گئی محمد شاہ رنگیلہ کی وفات کے بارے میں یہ بھی کہایتا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ قسرت شراب نوشی سے ہوئی تھی تو اس جنگ میں پرنس احمد شاہ کو پھر بہادر کا ٹائٹل ملا اور یہ احمد شاہ بہادر کہلائے اس کے بعد پھر احمد شاہ عبدالی نے اور حملے بھی کیے سترہ سو انجاز میں پھر یہ حملہ آور ہوئے اور مہین الملک جو کہ مغل گوادنرف پنجاب تھے ان کے اور احمد شاہ عبدالی کے درمیان جنگ ہوئی لیکن یہ بعد نے پیس ٹریٹی ہوا جس کے تحت کچھ پنجاب کے ادلالہ کا جو ریونیو ہے وہ قابل جائے گا جو کہ قابل جو تھا وہ احمد شاہ عبدالی کے اندر تھا لیکن بعد میں اس پیس ٹریٹی کی ٹائم سے عمل نہیں ہوا یعنی جو ریونیو تھا وہ نہیں بھیجا گیا قابل تو پھر دوبارہ تیسری دفعہ احمد شاہ عبدالی حملہ آور ہوئے اور اس وقت مہین الملک جو تھے مغل گورننرف پنجاب ان کو شکاست ہوئی اور پھر یہ پنجاب جو ہے یہ افغانس کی ایک ویسل پروینس کے طور پہ سامنے آیا یعنی پنجاب جو ہے وہ افغانس کا ایک ویسل پروینس پان گیا اب یہاں پہ ایک اہم کردار جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے اماد الملک احمد شاہ بہادر اتنا کمزور حکمران تھا کہ اماد الملک نے جو ہے وہ اپنے مغل امپیرر کی باتیں ماننا ختم کر دی باتیں ماننا سنکار کر دیا اور اماد الملک نے مراتہ کے ساتھ الائنس کر لیا پھر ایک جنگ ہوتی ہے فرسٹ پیٹل آف سکندر آباد جس میں یہ جنگ ہوتی ہے سیونٹین فیفٹی فور میں اور اس جنگ میں اماد الملک کو مراتہ سپورٹ کرتے ہیں مراتہ سپورٹ کرتے ہیں اور اماد الملک جو ہیں یہ احمد شاہ بہادر کی آرمی کو شکاہ دیتے ہیں احمد شاہ بھاگ کے دلی آتے ہیں جہاں پہ اماد الملک ان کا پیچھا کر کے ان کو اور ان کی والدہ کو امپریزن کر لیتے ہیں اور ان کو بعد میں اندھا کر دی جاتا ہے احمد شاہ کو اور یہ سیونٹین فیفٹی فور سے آنورڈ پھر یہ کیپٹیوٹی میں گزارتے ہیں اور ان کی پھر کیپٹیوٹی میں ہی جیل میں ہی ان کا سترہ سب چھتر میں انتقال ہوتا ہے یہاں پہ ہسٹری میں کرناٹک وارس کا ذکر بہت زیادہ آئے گا ان کے اوپر ہم ریٹیل میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہی ٹاپکس جو ہیں یہ پورے لیکچر لے جائیں گی تو ہم مختصر ان کے اوپر بات کرتے ہیں یہ ان کا نام کرناٹک ریجن کے اوپر ہے جو کہ پرینسللر ساؤچ انڈین ریجن ہے انڈیا کا جو ساؤزرن پارٹ ہے اس کو کرناٹک ریجن کہا جاتا تھا اور بیسیکلی یہ سٹرگل ہے بیٹوین ملٹری سٹرگل بیٹوین فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان کرناٹک وار تین ہوئی تھی فرسٹ کرناٹک وار سترہ سو چالی سے سترہ سو تالیس کے درمیان ہوئی سیکنڈ سترہ سو چالی سے سترہ سو چوند کے درمیان ہوئی ٹھرڈ کرناٹک وار جو ہے یہ سیونٹین فیفٹی سکس سے سیونٹین سکسٹی تھری تک ہوئی تھی یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی یہ سریز آف کنفلیکٹس جن کو ہم نے جن کو تاریخ میں تین کرناٹک وار سبولا جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ سریز آف کنفلیکٹس تھے اور ان کے نتیجہ میں بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی فاتح قرار پائی اور فرنچ جو ہیں وہ ان کو شکست ہو گئی اور یہ یعنی کرناٹک وارس کا حضرت یہ نکلا کہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہیجمنی قائم ہو گئی انڈیا میں اور انہی وارس سے بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی تاکتر بن کے اگری اور پھر بعد میں اور جنگیں بھی ہوئیں انگلو مراتھا وارس ہیں انگلو مغال وارس ہیں جن سے یعنی انگلزوں کی وہ لڑے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جن میں ان کو فضوحات ہوتی گئیں اور ان کو مزید ریعتیں ملتی گئیں ان کو مزید فائدے ہوئے ان جنگوں میں جن کا ہم مزید کر کریں گے اور اس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بریٹیش رول کی انڈیا میں بنیاد رکھ دی تھی یہ ہم نے کچھ اس ٹائم فریم میں جو کہ ریزنز بہینڈ جی کلین اف مغل ایمپیر ہے ہم نے کچھ کمپائل کی ہیں وارل اف سکسیشن موغل مراتھا وارس نادر شاہ انویان اف سیونٹین تھرٹی نائن بیٹل آف مانو پور اور آویسلی اس میں بریٹیش ریسٹ انڈیا کمپنی بھی آگئی پھر اور پاور پلئیر بھی آگئے تو براتھا اس کی جو پاور ہے صاف زہر ہے جب ایک ریاست کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفرنٹ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پاور ویکیون کو فیل کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اور ایسا ہی ہوا انڈو پارک سب کانٹینٹ میں اس کے بعد آلمگیر ٹو کی حکومت آتی ہے آلمگیر کا اصل نام تھا آلمگیر ٹو کا اصل نام تھا بور عزیز الدین اور یہ ان کی حکومت رہتی ہے تقریباً پانچ سالوں تک نومبر تین سترہ سو چوبانٹ سے لے کر نومبر انتیس سترہ سو انچاس تک ہی واس سان اف جہاندار شاہ سان اف بہدر شاہ وان اور اماد الملک نے ہی ان کو تخت پر بڑھایا تھا آپ کو یاد ہو کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اماد الملک نے جو احمد شاہ بہادر کو قتل کر کے احمد شاہ بہادر کو بلائنڈ کر کے ان کو اٹھا دیا ڈیپوز کر دیا اور پھر ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی سترہ سو چھتر میں اور اماد الملک نے ہی احمد شاہ بہادر کو ڈیپوز کرنے کے بعد آلمگی ٹو کو تخت پر بڑھایا he was a very weak ruler اور all the powers were invested in اماد الملک اور یہ بعد میں ان کو بھی نومبر سترہ سو انسٹھ میں اماد الملک نے قتل کروا دیا اس کے بعد ان کے قتل کے بعد پھر نیکسٹ حکمران آئیں گے جو ان کا ذکر ہم کریں گے شاہ جہان تھری لیکن اس سے پہلے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ آلمگیر ٹو کے دور میں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آلمگیر شانی یعنی آلمگیر ٹو کے دور میں ان کا الائنس ہوتا ہے احمد شاہ بدالی کے ساتھ احمد شاہ درانی بھی ان کو کہا جا سکتا ہے اور احمد شاہ بدالی بھی کہا جا سکتا ہے سیونٹین فیفٹی سکس میں احمد شاہ بدالی لہور کی طرف آتے ہیں مارش کرتے ہیں اور اپنے بیٹے تیمور شاہ درانی کو واسرائے آف لہور بنا دیتے ہیں اکتوبر سیونٹین فیفٹی سیون میں یہ دلی آتے ہیں اور آلمگیر ٹو سے ملتے ہیں یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں کے انتیجہ میں کچھ الائنس بنتے ہیں مغل اور عبدالی یا درانیز کے درمیان تو جو تیمور شاہ درانی ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے آلمگیر ٹو کی بیٹری کے ساتھ تو اس لحاظ سے میریٹل الائنسز قائم ہو جاتے ہیں بیٹوین دی مغل اور درانیز اور یہ ایک اچھا سپورٹ مل جاتی ہے مغل ایمپیرلز کو پھر یہاں پہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ جو دلی ہے اس کا محاصرہ سیونٹین فیفٹی سیون میں مراتھاس کر لیتے ہیں جن کو اماد الملک کی سپورٹ ہوتی ہے مراتھاس اور اماد الملک ملک جو ہیں مل کے یہ دلی کا محاصرہ کرتے ہیں جولائی سیونٹین فیفٹی سیون میں اور پھر ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ یارہ اگس سترہ سو ستاون میں لڑی جاتی ہے بیٹوین دی مراتھاس انڈر دی کمانڈ آف رگھو نات راو انڈ دی روحیلال انڈر دی کمانڈ آف نجیب الدولا اب جو نجیب الدولا ہیں یہ بھی افغان ہیں اور ان کو پوری طرح سپورٹ حاصل ہوتی ہے درانی امپائر کی اور ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے اس میں مراتھاس بھی توریس ہو جاتے ہیں اور دلی میں لوٹ مار کرتے ہیں احمد شاہ درانی انفارچنٹلی جو ہے نجیب الدولا کی مدد کو نہیں پہنچتے لہذا دلی جو ہے وہ تقریبا مراتھاس کے کبزر میں چلا جاتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عالم گیر ٹو جو ہیں ان کو یہاں پہ کوئی نہیں ہٹاتا تک سے اس کے بعد بیٹل آف پلاسی کا لکھر آپ نے سنا ہوگا جنگ پلاسی سیونٹین ففٹی سوان میں ہوتی ہے یہ بھی ایک اہم حسوریکل ایونٹ ہے اس میں برٹیشی اسٹ انڈیا کمپنی کو ایک ڈیسیزیف وکٹری ملتی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف رابرٹ کلائیو اوور دی نواب آف بنگال سراجو دولا انڈ ہیس فرنچ آئیس انڈی بیٹل فارڈ آن جون ٹوئنٹی تھرڈ سیونٹین ففٹی سوان جون سترہ سستاوان میں لڑی جانے والی جنگ میں برٹیشی اسٹ انڈیا کمپنی کو ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوتی ہے اور اس جنگ میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں میر جافر جن کی غداری کی وجہ سے جو کہ ہی والدی کمانڈر ان چیف آف کی فورسز آف نواب آف بنگال سراجو دولا لیکن یہ اپنے نواب آف بنگال کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اس غداری کی وجہ سے اس جنگ میں برٹیش اسٹ انڈیا کمپنی فتح حاصل کر لیتی ہے اور نواب آف بنگال جو ہیں سراجو دولا ان کو شکاست ہو جاتی ہے and he was martired in that war پلاشی کے گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں یہاں پہ جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ about 150 کلومیٹرز نارت آف کلکتہ لڑی جاتی ہے اس کے تحت کلکتہ پہ اسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور اسٹ انڈیا کمپنی جو ہے میر جعفر کو اگلا گورنر آف بنگال بنا دیتی ہے پھر سیونٹین فیفٹی ایٹ میں مراٹھاس جن کی کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں رگو نات راؤ وہ لاہور پہ قبضہ کر لیتے ہیں تیمور شاہ درانی جو کہ احمد شاہ درانی کے بیٹے ہیں اور یہ he was the governor of لاہور یہ لاہور سے بھاگ کے پشاور تک چلے جاتے ہیں یہاں پہ اماد الملک جو ہیں وہ ایک کانسپائرسی کرتے ہیں اور یہ مغل ایمپیرر آلام گیٹو کو نومبر 29 سیونٹین فیفٹی نائن میں قدل کروا دیتے ہیں اور باقیدہ جو اسیسنز ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں جن کے ذریعے ان کو قتل کرا دی جاتا ہے اور اس کے بعد شاہ جہان تھری جو ہیں وہ حکومت پہ بیٹھتے ہیں ان کو بھی بعد میں مراتھاز جو ہیں وہ ڈیپوز کر دیتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مغل ایمپیرر جس پوپٹس کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اصل جو پاور ہے اس کے ہوتے ہیں تین مراکلز ایک تو پاور ہوتی ہے مراتھاز کے پاس یعنی یہاں پہ آپ ہسٹری کے اس موڑ پہ آکے دیکھتے ہیں کہ مغل ایمپیرر کی جگہ ہم ایک ورڈ سنتے ہیں مراتھا ایمپیرر یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مراتھاز جو ہیں وہ اپنی ایمپیر بنا چکے ہوتے ہیں اور ایک پاور سنٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں مراتھاز کی اپنی پاور ہوتی ہے احمد چھاب دورانی چکے دورانی ایمپیر افغانس کی یہ بھی ایک پاور سنٹر ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بھی ایک طاقت بن چکی ہوتی ہے یعنی پاور کے تین سنٹرز یہاں پہ بن جاتے ہیں انڈیا میں اور مراتھاز احمد چھاب دورانی ایمپیر ایسٹ انڈیا کمپنی تو ان کو مراتھاز ڈیپوز کر دیتے ہیں شاہ جہان تری کو اس کے بعد حکومت سنبھالتے ہیں شاہ آلم ٹو شاہ آلم ٹو کا اگر دور دیکھا جائے تو یہ دو دفعہ حکومت کرتے ہیں اور ان کا دور کافی لمبا چلتا ہے یعنی ان کا جو پہلا دور ہوتا ہے وہ سیونٹین سکسٹی سے لے کر سیونٹین ایٹی ایٹ تک ہوتا ہے پھر یہ کچھ مہینوں کے لیے یہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دور میں پھر سیونٹین ایٹی ایٹ سے لے کر ایٹین جرو سکس تک اپنی موت تک یہ رول کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک پپٹ رولر کے طور پر آپ سمجھ لیں ان کے پاس کوئی ریل اتھارٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہی وز بورنز علی گوھر اور ہی وز سن آف آلم دی ٹو ہی بیکیم ایمپیر ویندی موغل ایمپیر کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ صرف دلی پرانے دلی تک ہی محدود تھی ان کا پہلا دور حکومت جو ہے سترہ ست ساٹھ سے شروع ہو کر جولائی سترہ سوٹھ آفی تک جاتا ہے سداشیو راو بھاؤ یہ مراٹھا لیڈر جو ہیں یہ شاہ آلم ٹو کو ایز دی پپٹ موغل ایمپیر انسٹال کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ تھرڈ بیٹل آف پانی پتھ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ ڈیفرنٹ جو پاور کے سنٹرز ہیں واپس میں لڑتے بھی ہیں لیکن ایک چیز انافیکٹیڈ رہتی ہے اور وہ ہوتا ہے شاہ آلم ٹو شاہ آلم ٹو کی ایک ٹیٹولر ایتھارٹی ہے ایک نومنل سی ایتھارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اپنے تعلقات نہیں بگاڑتا کیونکہ یہ اتنے اہمیت کے قابل نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی وہ اتنا سگنیفکہ سمجھ جائے ہاں ان کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی جو بیٹی ہے ان کی شادی تیمور شاہ دورانی سے ہو چکی ہوتی ہے لہٰذا دورانی ایمپائر کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ان کا جو احترام ہے یا ان کا جو حجا ہے وہ کیا جاتا ہے تھرڈ بیٹل آف پانی پتھ میں سترہ سوکسٹ میں یہ ہوتی ہے اس میں مراتھا ایمپائر کریش میں آتی ہے ویڈی ویڈی افغانس لیڈ بائی احمد شاہ عبدالی مراتھاس اور افغانس آپس میں لڑتے ہیں احمد شاہ عبدالی اور مراتھا ایمپائر اور اس میں افغانس کو یا احمد شاہ عبدالی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں روحیل آس جو کہ نجیب و دولہ کی کمانڈ میں ہوتے ہیں اور نواب آف آوات شجاہ و دولہ یہ جنگ کافی بڑی جنگ ہوتی ہے یہ چودہ جنوری سترہ سوٹسٹ کو شروع ہوتی ہے پانی پت کے میدان میں کیونکہ دلی سے دلی کے نارت میں سکسٹی مایلز کے فاصلے پر واقع ہے اس میں جو مراتھا آرمی ہے وہ صدا شیوراو بھاؤ اس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں مراتھا کی جو حیارکی ہے اس میں تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں سب سے اوپر ہوتا ہے مراتھا کینگ اس کے بعد مراتھا کا پرائمیسٹر اور نیچے ہوتے ہیں مراتھا کے کمانڈر ان چیف تو یہ اٹھارویں صدی کی ون آف تی لارجیسٹ بیٹل سمجھ جاتی ہے تھرڈ بیٹل افغانی پت اس میں دونوں طرف سے ایک لاکھ پچیس ہزار ٹروپس انوال ہوتے ہیں اور فگرز ویری کرتے ہیں لیکن کہایا تھا ہے کہ مور دن سکسٹی تھاؤزنڈ اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں زیادہ تر ان میں مراتھا ہوتے ہیں اور جب افغان جنگ گھیتتے ہیں تو اس کے بعد مراتھا کا قتل عام بھی ہوتا ہے احمد شاہ دورانی یہاں پہ جیت جاتے ہیں اور اس جنگ سے جو مراتھا کی ایڈوانسز ہیں ان میں کمی واقعہ ہوتی ہے مراتھا سے پہلے بہت ان کی سپیر تیل جا رہی ہوتی ہے اور فتوہات پہ فتوہات کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی امپائر کو اسٹیبرش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وہ جنگ ہے جو ان کی پیش قدمی کو ختم کرتی ہے یا تم کر دیتی ہے اور اس جنگ کے بعد یہ جنگ اتنی محلک جنگ تھی اتنی مہنگی جنگ تھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی تھی احمد شاہ دورانی کو بھی کہ دورانی نے بھی یہ سوچا کہ جنگ جو ہے وہ میرے مفاد بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کافی سارے فوجیز میں مارے جاتے ہیں اور یہ بھی ایک لیٹر لکھتا ہے مراتھاز کو کہ اب میں آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے بیٹل آف بکسار یہ جنگ جو ہے اس میں شاہ علم ٹو پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور یہ سترہ سچو سٹھ میں لڑی جاتی ہے بٹوین دی ایسٹ انڈیا کمپنی لیڈ بائی ہیکٹر منرو اور دی کمائن فورسز آف میر کاسم وہ نواب آف بنگال شجاہ دولہ نواب آف آباد اور شاہ علم ٹو یہ ایک سمال ٹاؤن ہے بیہار لوکیٹڈ آن دی بینکس آف ریور گنگا اس میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جھی جاتی ہے اور یہاں پہ ایک معایدہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف آلا باد ٹریٹی آف آلا باد جو ہے وہ سائن ہوتی ہے اگست بارہ سترہ سو پیسٹھ میں اور اس میں مغل ایمپیرر اور رابرٹ کلائیف کے درمیان یہ معایدہ ہوتا ہے اور یہ وہ معایدہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس معایدے کے تحت مغل ایمپیرر جو ہیں وہ دیوانی رائٹس دیتے ہیں تو دی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی دیوانی رائٹس کیا ہیں دیوانی رائٹس یہ ہیں کہ آج کے بعد بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی دریکٹلی جو ٹیکس ہے وہ بیہار بنگال اور اڑیسا کے لوگوں سے دریکٹ ٹیکس حصول کرے گی اور انہیں ریٹارن ایسٹ انڈیا کمپنی ہر سال چھبیس لاکھ روپے جو ہے وہ اینوالی ایمپیرر کو پی کرے گی تو اس لحاظ سے بنگال جس میں اڑیسا اور بہار شامل ہوتے ہیں اس صوبہ بنگال کی ای آئی سی جو ہے ایسٹ ڈیا کمپنی ایمپیریل ٹیکس کولیکٹر ایجنسی بن جاتی ہے تو یہ وہ ٹریٹی ہے اس کے تحت اب جو ان کا جو رول ہے جو ان کا کردار ہے ان دی ان دی کنسٹریشنل ڈیویلپمنٹس میں یا پریٹیکل ڈیویلپمنٹس میں اب ایسٹ انڈیا کمپنی وہ شروع جاتا ہے اور ایک لحاظ سے بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اب رولنگ پوزیشن میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ستر ستر میں بنگال میں ایک بہت بڑا تحت پڑتا ہے بیماری اور کہت پڑتا ہے جس کے تحت تیس ملین لوگ جو ہیں اسے افیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ سٹیٹ جو ہے وہ قسم پرشی کی حالت میں ہوتی ہے کہ مغل امپیرر اس میں کچھ نہیں کر پاتا اور یہ جو فہمائن ہے یہ بھی شو کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مغل امپیرر جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو چکا ہے اس کے بعد شاہ الہمٹو کا جو پہلا دور ہے اس کا کتام بھی بڑا افسوسناک ہوتا ہے کہ غلام قادر وہ حملہ کر کے شاہ الہمٹو کو برائن کر دیتے ہیں اکاس سترہ سوٹھاسی میں اور غلام قادر جو ہیں وہ رائل فیملی کی جو عورتیں ہیں ان کی تظلیل کرتے ہیں ان کو ڈانس کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور بہت زیادہ تحقیر عامل سلوک کرتے ہیں شاہ الہمٹو کے ساتھ لیکن جہاں پہ ایک مہادہ جی شندے جو ہیں مراتھا سٹیٹسمن وہ آتے ہیں اور مراتھا سٹیٹسمن مہادہ جی شندے یہ غلام قادر قتل کرتے ہیں اکسوبر سترہ سوٹھاسی میں اور شاہ الہمٹو کو دوبارہ ریسٹور کرتے ہیں لیکن درمیان میں جو ایک دو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں شاہ جہان فور ایک مغل ایمپیرر آ جاتے ہیں اور خود سختہ طور پر ایمپیرر بن جاتے ہیں سیونٹین ایٹی ایٹھ میں فاروانہ ٹو منس جب غلام قادر شاہ الہمٹو کو ڈیپوز کر دیتے ہیں ان کو غلام قادر کی حمایت حاصل ہوتی ہے ایک پپٹ بن جاتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جن حالات میں غلام قادر قتل ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ شاہ الہمٹو جو ہیں وہ تھرون پہ آ جاتے ہیں اور پھر شاہ الہمٹو جو ہیں ان کو شاہ جہان فور کو سیونٹین نائنٹی میں قتل کروا دیتے ہیں یہ بھی ایک اسٹورک الیگیشن ہے جب پھر سو کہہ دیں کھا جاتا ہے کہ قتل کروا دیا انہوں نے لیکن اس کی کوئی پروف یا ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی پھر یہ اب باتا ہے شاہ الہمٹو کا سیکنڈ رین جو کہ مزید اٹھارہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے سیونٹین ایٹیئر سے ایٹین دیرو سکس تک یہاں پہ یہ مراتھاز کے پوپٹ روزر کے طور پہ کام کرتے ہیں تیل ایک سیکنڈ اینگلو مراتھا بار ہوتی ہے ایٹین دیرو تھری سے ایٹین دیرو فائیو تک جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور مراتھا ایمپائر کے درمیان ہوتی ہے جن کے اختدام جو ہے ان جنگوں کا پہلی جنگ جو ہے سیونٹین سے سیونٹی فائیو سے لے کر سیونٹین ایٹیو تک ہوئی تھی دوسری جنگ جو ہے ایٹین دیرو تھری سے لے کر ایٹین دیرو فائیو تک ہوئی یہ جنگ نے جو ہے ان کے درمیان یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک پارٹی کو کوئی حتمی شکست یا حتمی فتح ہوئی ہو لیکن ان کے اینڈ پہ بہت ساری ٹریٹیز ہوئے جن کے تحت پارٹیز کے درمیان سیٹلمنٹ ہوتی رہی شاہ علم ٹو پہلی ویک اینڈ بلینڈ اوڈ مین لیکن سٹیل ان کی ایک ریسپیکٹ جو ہے وہ موجود تھی کیونکہ یہ دورانی ایمپائر ستم کے ان کے طلقات تھے ان کا جو انتقال ہے وہ نومبر ٹھرہ سو چھے میں ہو جاتا ہے اس کے بعد اکبر ٹو کا دور آتا ہے اکبر ٹو تقریباً تیس سالوں تک رول کرتے ہیں ہیوہ سانف شاہ علم ٹو شاہ علم ثانی اور اٹھارہ سو چھے سے لے کر اٹھارہ سو سنتیس تک رول کرتے ہیں اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب بریٹش انفلنس بہت پڑھ چکا ہوتا ہے انڈیا میں اور موجود ایمپیرر کی آتھارٹی جو ہے بلکل نومنل رہ جاتی ہے بہت کم رہ جاتی ہے only titular آتھارٹی صرف ایک symbolic آتھارٹی رہ جاتی ہے موجود ایمپیرر کے پاس تو ان تیس سالوں کو بھی آپ کسی بھی حوالے سے موجود ایمپیرر کا سال تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے لیکن بہرحل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نومنل آتھارٹی جو ہے موجود ایمپیرر کی تھی اس کے بعد پھر آخری حکمران ہیں بہادر شاہ زفر جو کہ شاعر بھی تھے اور ان کا کچھ اشار ان کے بہت مشہور بھی ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور بھی اس کی جو کلیات زفر ہیں ان کی کتاب جو کلام ہے وہ بچ گیا تھا ان کے کلام ضائع ہو گیا تھا ایٹین ففٹی سیون میں ہی وارز ڈی ٹوئنٹی آتھ اینڈ لاسٹ نوول ایمپیرر ہی وارز سن اف اکبر ٹو اور ان کا دور حکومت اٹھائیس سبتمبر ایٹین ففٹی سیون سے لے کر اکیس سبتمبر ایٹین ففٹی سیون تک رہتا ہے یہ بھی ایک برائے نام ایمپیرر تھے ان کی آثارٹی جو ہے وہ اونلی آہ شاہ جہانہ باد ان کا پرانے نام تھا اول ڈیلی کی والد سیٹی تک ان کی آثارٹی تھی اور پھر ایٹین ففٹی سیون میں ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو تاریخ میں جنگ ازادی بھی کہتے ہیں اور جنگ بغوات کی جنگ بھی کہتے ہیں میوٹنی بھی کہا جاتا ہے مسلمان اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں یا جو انڈو پاک کے جو لوکل سے اس کو جنگ ازادی کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ تھی جو بریٹشرز کے تصالب سے قبضہ پارنے کے لیے لوکلز نے یعنی ہندووں اور مسلمانوں نے مل کے لڑی اور بریٹشرز کے پوائنٹ آف یو سے یہ ایک بغاوت تھی وہ اس کو میوٹنی کہتے ہیں تو اس جنگ میں انہوں نے بریٹشرز نے الزام دیا بہادر شاہ زفر کو کہ آپ اس میں ریسپانسیبل ہیں کم از کم آپ نے اس جنگ کو یا اس میوٹنی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس میں ہوا یہ تھا کہ جو اس وقت کے سپائی تھے اور بہادر شاہ زفر کے جو محل کے ملازمین تھے انہوں نے یورپینز کو لا کے پکڑ کے یورپینز کو جو محل کے بریزنر تھے ان کو بلکل محل کے سامنے ان کے اگڈیکیوشن کی تھی ان کو مارا تھا اور یہ ایک ایلگیشن تھا کہ آپ نے میوٹنی کو ختم کرنے کے لیے کوئی رول ادا نہیں کیا اور بہادر شاہ زفر کہنا یہ تھا کہ میری بات سنی نہیں جا رہی تھی اور میری بات کوئی ماننے کو تیاری نہیں تھا اس ٹائم میری پر ہتھارٹی نہیں تھی کہ من کو روکتا کیونکہ ان کی ایج کافی تھی اس ٹائم پر جب یہ ہوئی تھی تو لیکن بہرحال ٹائل میں ان کو ذمہ دار ٹھرایا گیا کہ آپ نے میوٹنی کو ختم کرنے میں یا اس کو پریونٹ کرنے میں کوئی قدار دانے کیا اور آپ اس میں اس میوٹنی کو بلکہ آپ نے اسسٹ کیا ہے یہ تو ہیسٹوریک فیکٹس ہیں اس کے بعد ہیسٹوریک فیکٹس کیا ہیں یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بریٹشرز نے بہادر شاہ زفر کو مرد الگام ٹھرایا لیکن بہادر شاہ زفر نے کومیٹمنٹ لی تھی سرندر کرنے سے پہلے اور اس کومیٹمنٹ کہتا ہے تھی ان کو رنگون جو کہ برما میں ہے وہاں پہ ان کو ایکزائل کر دیا گیا اور ان کو کنوکشن دے دی گئی کنوکٹ کیا گیا آنسرال تاجد اور اسی کی سزا کے طور پر ان کو جلاوطن کیا گیا رنگون برما اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہی واز اریسٹیڈ آن سبتمبر ٹوئنٹی ایٹین فیفٹی سیون اور سبتمبر ٹوئنٹی ایٹین فیفٹی سیون کو مغل ایمپیر کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا مغل ڈینیسٹری ختم ہو گئی اور یہاں سے برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی برٹیش رول برٹیش رول جو ہے بقیدہ شروع ہوتا ہے سبتمبر ایٹین فیفٹی سیون سے تو یہ تھی ہسٹری جو کہ ہم نے آج کور کی تقریباً سات سو بارہ سیم نے سٹارٹ کیا اور آج ایٹین فیفٹی سیون تک ہم پہنچ گئے ہیں تو بات کر رہے تھے بہادر شاہ زفر کی جیسا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ ہی والس نوٹے باز اردو پوئٹ اور زیادہ کوئی اس کے ایمبیشنز ایسے نہیں تھے کہ ان کو حکمرانی کا شوق ہو یا ان کے دور میں ان کے ساتھ بہت سارے اس دور کے ناموار شورا بھی ہوتے تھے مزہ غالب تھا زوگ تھا اور اس طرح کے اور نام ہیں اس دور کے ہی والس ہیلڈ ریسپانسیبل مغل فاردی نوٹنی اور اس کے سنز جو ہیں اس کی بیٹے موقع پہ مار دئیے گئے اور یہ برنگون میں جلاوطنی کی حالت میں نومبر ساتھ اٹھارہ سو باسٹھ میں فوت ہوئے اور اس طریقے سے مغل فلطنت کا جو آخری ایمپیرر تھا وہ اس کی لنگی کا سورج غروب ہوا اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے مختلف بکس اور سورج سے ہیلپ لی ہے تو ہم اگلے لیکچر میں جنگ یادادی کے اوپر بات کریں گے کیونکہ وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بھی ایک لیکچر سیپریٹ ریکارڈ کریں گے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کی کیسے ایوال ہوئی اور کیسے یہ اس نے بریٹش رول کے انڈیا میں گنیاد رکھی تو وہ ہم انشاءاللہ آنے اور لیکچر میں کور کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ